بہت سارے لوگ ہمارے پاس یہ میسیج کر رہے تھے کہ حسن بھائی آپ یہ بتائیں کہ جس پاکھنڈی نے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا تھا کیا اس پاکھنڈی کی گرفتاری ہوئی ہے ابھی تک تو دوستو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں جب سے یہ اس کتے نے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا ہے ابھی تک ہندوستان کی اندر تمام آشکان رسول بہت ہی بڑا پروٹیسٹ نکالے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک اس پاکھنڈی کی اس کتے کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے جی ہاں دوستو میں آپ لوگوں تک ایک کلپ شیئر کر رہا ہوں ہندوستانی میڈیا کے جو اینکر ہے میں ان کی ہر ایک ویڈیو پہ ریاکشن دیتا ہوں اور ان کی جو بھی اپ ڈیٹ آیا کرتا ہے نا بلکل ان کی ویڈیو میں دم ہوا کرتی ہے جی ہاں دوستو آپ لوگ سب سے پہلے ان کی ویڈیو کو دیکھیں کہ گرفتاری کیوں نہیں ہوئی ہے کیا وجہ ہے پاکھنڈی ابھی تک سینہ ٹان کے گھوم رہا ہے اور ابھی ابھی ایک نیوز جو ہے مجھے معلوم چلا ہے کہ اس پاکھنڈی نے ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا ہے کہ میں نے حضور کی شان میں گستاخی کیا ہے آپ لوگ سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں کہ ہندوستانی میڈیا کے جو اینکر ہے وہ کیا بتا رہے ہیں اس کتے کے تعلق سے آپ لوگ دیکھیں ویڈیو کو اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں سے ملاقات کروں گا آئیے دوستو ہم اور آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں لوگوں نے مہراج رامگری مہراج کا نام ضرور لیا ہوگا جنہوں نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیونکہ گستاخی یہ کبھی بھی ایک مسلمان قبول نہیں کیا سکتا ہے پورے معاملے پر لگاتار جو ہے مسلم سماج کے لوگ اس وقتی کی گرفتاری کی مان کر رہے ہیں لیکن ابھی تک اس کی گرفتاری کو لے کر کے آئے دن ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کی سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس دیش میں آپ مفتی سلمان از حری کو اس لیے گرفتار کر لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے دو سمجھ داری کو لڑانے کی کوشش کیا ساپ آروپ لگاتے ہیں آپ ان کے اوپر یہ چارجز لگاتے ہیں کہ وہ نفرت اور دوسنی کی کوشش کر رہے تھے تو پھر اسی سماج میں ایک ایسا وقتی جو سیدھے طور پر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ شان میں گستاخی کر رہا ہے تو پھر ان کی گرفتاری کیوں نہیں ہوئی ہے اس پورے معاملے میں آپ کو بتا دیں کہ اے آئی مائن کے نیتہ وارث پتھان نے ایک میٹنگ کے درمیان جو بات کئی ہے وہ کافی کہا سکتا ہے زبردست ہے اور آپ تب سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک لیڈر واقعی صحیح سوال پوچھ رہا ہے انہوں نے ادھر اٹھا کرے کہ ان نو ایمیل ایس پر بھی سوال اور ان نو ایمیل ایمیل ایس پر بھی سوالات کھڑے کی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو ابھی تک یا کتا یہ پاکھنٹی جو ہے نا آپ کو کھا رہتے چاہی پی رہتے کھا چلے گئے آپ کہوہ بلتے ہو لگن کیونکہ قوم کی باتیں نہیں ہوں گا کس کو بنا لگے گا تو آپ ہی باتیں نہیں ہوں لگن بات حقیقت ہے بات صحیح ہے بات سچائی کی ہے دیکھ پوچھو کہ شاپیل صاحب نے بہت 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 دیت کی ہے تو یہاں پہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ آؤں آپ بھی ہمارے ساتھ گانتے سے گانتا کھڑے رہو کہ مسلمان قوم ہے ایک بات جو زبان دیرہ آپ کے ساتھ پکا لاس تک ہڑے رہیں گے مرتے دم تک ہم ہڑے رہیں گے آپ کبھی فرض بنتا ہمارے ساتھ کھڑے رو آپ بھی ملکہ ہے جو ٹیم دنیا جی پی سی کی کمیٹی فرم ہوئی ہے اس میں ایک ایم پی ہے وہاں کے ان کو پوری طرح سے مہاراچتہ کی طرف سے وفت کیلئے بات رکھنی چاہیے کہ نہیں یہ جو بل آپ نے لائیا ہے یہ بلکل اصابہ دھالک ہے یہ رائٹ ٹو پریکٹیس جو ریجن کا اٹیکل ٹوٹی فرم اس کا اعلان کرتا آئی ہے اکوالی کی ہے ڈسکرینیٹری ہے آپ کے اتنے سارے مٹ ہے کہ آپ نے اس کے لئے پر بڑایا ہے کہ اس طرح کا کارو نہیں بڑھتے آپ لیکن کی مسلمان کی صرف ہے مسلمان کی چیز ہے آپ کو اس کو کسی بھی قیمت پر ہتھیار آئے اب بات نمبر تیر کسی نے کہا کہ کل کی بات بتائی آپ نے سرف رہا ہے کل اور کتی پیٹے میں ہوئی ہے میں چھاؤں گا کہ ہمارے علیوہ اکرام اس پہ بھی روشنی ڈالے اور آپ کی تبھی روشنی ڈالیا آپ کو پترکار ہو اتنا بات شنانتو کر بھی ایک بھارات میں ہمارے حضور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا کی اس کی مناسبت نہیں چاہیئے میں سمجھتا ہوں کہ بھارتی ہیں مسلمان ہیں نہیں پورے دیش دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہمارے حضور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی بھی قسم کی گستا کی کتائی برداس نہیں کرے گا تو دوستو آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا آپ کو بہت خوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طرح سے بارس پتھان نے ایک واجب سوال پوچھا ہے اور اس سوال کا جواب سزا ملنے چاہیے گا تو دوستو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کے تعلق سے سنا کے ابھی تک اس کتے کی گریفتاری نہیں ہوئی ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں دوستو مفتی سلمان ازہری صاحب نے کیا بیان دیا تھا انہوں نے کسی شخص کا نام نہیں لیا تھا انہوں نے کسی بھی مذہب کا نام نہیں لیا تھا اس کے باوجود بھی مفتی سلمان ازہری صاحب کے اوپر پاسا ایکٹ لگا دیا گیا ہے اور ابھی تک مفتی سلمان ازہری صاحب جیل کے سلاکھوں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ اکبر یہ کیسا انصاف ہے میرے بھائیو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس پاکھنڈی کے خلاف آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ٹویٹر پہ ہیشٹیک چلائیں رامگیری مہاراج کے نام سے اور اس پاکھنڈی کے خلاف ہم تمام لوگوں کو آواز اٹھانے کی ضرورت ہے جلد سے جلد اس کی گریفتاری ہونی چاہیے کیونکہ اس نے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گزداخی کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہم مسلمانوں کی جو آواز ہے اس آواز کے ذریعے اس کی بالکل گریفتاری ہوگی اور اس کو سزا ضرور ملے گی دوستو پھر میں آپ لوگوں سے ملاقات کروں گا ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیا السلام علیکم اللہ حافظ